موسیقی 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 کہتا ہوگا کہ آج میرے اوپر کالکھ پڑ گئی آج میں شرمسار ہو گیا مجھے آج شرم آ رہی کہ میں نے کیوں وردی پہنی ہوئی ہے ایسے اپرادھیوں کے لیے مجھے چھاتا تاننا پڑتا ہے یہ کہتا ہوگا وہ گھر جا کر اپنے بچوں سے اپنے سماج سے آنکھ نہیں ملا پاتا ہوگا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پولیس والا جو ایمبولینس رو کے کھڑا تھا اس کو برا نہیں لگ رہا ہوگا جب ڈرائیور رو کہہ رہا ہوگا کہ اس کی طبیعت بڑی خراب ہے یہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے لیکن اس کو پتا ہے کہ ساحب جا رہے ہیں اور بار بار یہ بات کہی جاتی کتنی بار یہ بات کہی گئی ہے نیتاؤں کی ایک تصویر آ جاتی ہے ایک ایمبولینس پاس کرا دیا تو ایسے آتا ہے جیسے نیتا بڑا مہان ہو گیا ارے ہمارے ہی ووٹ سے تو وہ مکہ منتری کی کرسی پر بیٹھے ہوں تو دونوں باتیں آپ اس دیش کے لوکتنٹر کو ہر روز کچل رہے ہیں آپ کی ایک پارٹی ہے ایک بار آپ مکہ منتری بن گئے یا آپ کی وہ طاقت ہے کہ آپ مکہ منتری پر دباؤ بنا سکتے ہیں تو آپ پورے تنٹر کو روز راؤنڈتے ہیں اور دربھاگ سے نہ تو صدن نہ نیائی پالی کا اس پر کوئی دھیان دے رہی ہے بیجے جی اس پر ترہ یہ ہے کہ ہم جاتی جنگرنہ کرانا چاہتے ہیں تاکہ اتی پچھڑا جو ہے اس کی چنتہ کی جائے یہ جو بیہویئر ہے یہ سب ہے لیکن یہ ہمارا ایک پولٹیکل بیہویئر ہو گیا ہے کیونکہ یہ پولٹیکل پاور ہے جو آپ کو اتنا اہنکار دیتی ہے اتنی پاور دیتی ہے یہ بہت اچھی بات کی جو آم آدمی کے لئے لانت کی بھی شہ ہوتے ہیں سارے کے سارے وہ ہمارے پولٹیکل لیڈر کے لئے گورو کی بات ہوتی ہے آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں کسی کے گھر میں کبھی پولیس والا ناک بھی کر دیتا ہے تو گھبرا جاتے اور لگتا ہے کہ پڑوسی دیکھ تو نہیں رہا لیکن نیتا ہمارا جیل جاتا ہے تب بڑا بنتا ہے یہ کونسا سوادینتا سنگرام میں جیل گئے ہیں چوری کے الزام میں جیل گئے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لالو جی کی میں لالو جی کی سپیسیف بات نہیں کر رہا کیا ان کی امیج یہ ہے کہ وہ کرپٹ لیڈر کے طور پر ایسا نہیں ہے جبکہ کرپشن کے معاملے میں جیل گئے ہیں اور میں آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جب سترہ میں پہلی بار جیل ہوئی تھی تو پانچ سال کی جو جیل ہوئی تھی اس میں وہ اکتیس مہینے انتالیس مہینے میں سے اکتیس مہینے ہسپٹل میں رہے تھے آٹھ مہینے جیل میں رہے تھے اور اب میڈیکل ہیلتھ گراؤنڈ پر جیل میں سے آئے ہیں نکل کر بیل پر آئے ہیں تو وہ انڈیا کی اس میں جا رہے ہیں بیٹھ کر رہے ہیں اور یہ جو پورا کارکم ہو رہا ہے اس میں جا رہے ہیں تو اس کو کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے کوئی کروس چیک کرتا ہے کہ یہ جو بیل ہے میڈیکل ہیلتھ گاؤنڈ پر یہ کیسے چل رہے ہیں میں آپ کو ایک اور دوسرا ادھران بتا تھوں ایک اور مکہ منتری ہوا کرتی تھی پور مکہ منتری وہ ایک بڑے گھٹالے میں جیل گئے اور جیل کے بعد وہ ترنت میڈیکل ہیلتھ گاؤنڈ پر ہسپٹیل میں آگئے دلی کے آس پاس بڑے ہسپٹیل میں اور چار سال وہیں بیٹھ کر راجنیتی کرتے رہے میں نے ان کو دیکھا کہ ہسپٹیل کے اندر پانچ سو لوگوں کے ساتھ وہ لگاتار بیٹھا کرتے ہیں ہریانہ والی تو نہیں چھوٹا اب آپ جانتے ہیں آپ تو زیادہ ودوان لوگوں میں سے ہیں میں اس لیے نام پر جاتا نہیں میں سسٹم کی بات کرتا سر بتانا ہے میں تو کہہ رہا ہوں سر بتانا چاہیے ایمبولنس کی بات آپ کر رہے ہیں ایک سسٹا چار کی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سسٹا چار میں کرتے ہیں کہ ایمبولنس راستے میں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ ایمبولنس کی ایدی آپ کو سنائی دیتی ہے تو آپ گاڑی کو تھوڑا سا سائیڈ میں لے لیتے ہیں اور وہاں پر وہ کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک بات ہے کہ پولیس والا کیا کرے گا کیونکہ پولیس والے پر دوا بھی یہ بنا ہوا کہ صاحب کے لیے اگر دونوں طرف غلطی ہے تو دونوں طرف کی بتانی شاہی ہے ہم کو جب ہی آپ نے جو ہریانہ کی جن کا ذکر کیا چوٹالہ جی کو نکالا گیا چوٹالہ جی نے سزا کہاں کاٹی ہے اس قطاع میں کیسے کاٹی سزا ان کے پوتے کے ساتھ وہاں سرکار چل رہی ہے وہی بات ہے نا تو وہ اس لیے سرکار چل رہی ہے تو آپ یہ سارا چلے گا نا پولیس آفیسر چوٹالہ ان کے بیٹے دونوں جیل میں تھے اب وہ مخمنتری بنے ہوئے ہیں تو کیا کچھ لاب نہیں مل رہا ہوگا پیچھے مل رہا ہوگا نا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ڈی ایس پی کو جو چھاتا لے کر ہم لانت بھیج رہے ہیں وہ ڈی ایس پی چھاتا لے کر اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ ایس پی جب دنگائیوں کو روگ دیتا ہے یا ایف آئی آر کر دیتا ہے تو آپ ایک منٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایس پی تو آئی پی ایس ہوتا ہے آئی پی ایس کا ٹرانسفر آپ کی سرکار مطلعہ جو پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں میں اس لیے نام نہیں لیتا کیونکہ سب ایک طرح سے بیہیو کر رہے ہیں آپ ایک منٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ اتنے کاری کرتا ہوں یہ فوج چلتی ہے پولیس والے کیسے چھاتا پکا رہے ہیں ایک بات میں جرور کہوں گا بیجے جی میں نشت اور کہہ رہا ہوں کہ تنت رہے لیکن یہ جو آئی ایس پی سی ایس آفیسر ہیں اگر آپ بھی تو سوچئے اتنا پڑھ لکھ کر اتنا ماں باپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کیا صرف اسی لیے کہ کسی نیتا کے چڑڑوں میں لوٹتے رہیں کتنا اور پیسہ کما لیجیے گا کتنا اور دھن آ جائے گا کتنی اور آپ کی طاقت بڑھ جائے گی کبھی آپ یہ بھی سوچئے آپ کو بھی شرمانی چاہیے ایسے ہر ادھکاری کو شرمانی چاہیے جو ایسے نیتاوں کے چڑڑوں میں لوٹ رہا ہے ان کے سامنے جھکا ہوا ان کو بھی شرمانی چاہیے ایک کومنٹ آپ کا پھر بیہار سے میرے پاس ایک اور دوسری خبر ہے روکنے کا معاملہ ہے کہ نیتیش کمبار کے کافیلے کے لیے ایمبولنس کو روکا گیا اس میں میں ایک وزارن دینا چاہتا ہوں کہ پدھا مندرین نرین موڈی گجرات گئے تھے احمد آباد میں ریلی کو سمبودیت کر رہے تھے اس کے بعد میٹرو کا ادھگٹن کرنے گئے تھے اس کے بعد وہ گاندی نگر لوٹ رہے تھے تو ان کے کافیلے نے ایمبولنس فز گئی تھی تو پدھا مندرین کا کافیلہ ایک طرف کیا گیا اور ایمبولنس کو پہلے جگہ دی گئی بارہ منٹ پدھا مندرین نتیجار گیا اس کے بعد پدھا مندرین کا کافیلہ بڑھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب پدھا مندرین خود ایک ایمبولنس کے لیے راستہ دے سکتے ہیں تو ایک مکھے منتری کو اور ایک آمدرین کو یہ تو آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا یہ تو آپ کو پروٹوکال میں ڈالنا پڑے گا میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ نتیج کمار نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایمبولنس کھڑی ہوئی اور وہ تب بھی نہیں رکھے یہ نہیں ہے سوال کہ آپ نے یہ تنتر کیسا بنا رکھا ہے یہ سسٹم میں کیوں نہیں ہے کہ ایمبولنس نہیں رکھے گی ہم لوگ سب لوگ ڈلی میں رہتے ہیں ڈلی میں کہیں جاتے ہوں گے کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں روٹ لگ جاتا ہے ڈلی کے بھار والا نہیں سمجھتے ہوں گے روٹ کیا ہوتا ہے جب کسی وی آئی پی کی گاڑے نکل نہیں ہوتی ہے مانتیجے پردھان منتری کہیں گاڑی سے جا رہے ہیں اپراشپتی کہیں گاڑی سے جا رہے ہیں تو راستہ جو ہے پورا راستہ جو ہے ایک طریقے سے گرین ایریا بنا دیا جاتا ہے اس میں ریڈ لائٹ کہیں نہیں ہوں گی ٹرافک نہیں ہوں گا ان کی گاڑی سر نکلتی ہے اور وہ سیکیورٹی کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو عادت ہے دلی والوں کو کہ کہیں روٹ لگ گیا تو آپ کو پانچ سار دس منٹ کھڑا رہنا پڑ سکتا ہے لیکن وہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہے یہ آپ نے صحیح سوال کیا کہ وہ سسٹم کی پرابلم ہے ہمارے اس میں آگیا ایٹیٹیوڈ میں بیہیوئر میں آگیا کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیتیش کمار جی کو معلوم تھا کہ وہ آ رہی ہے کیونکہ نیتیش کمار جیس گاڑی میں بیٹھ کر کافلے میں جا رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا ہے یہ تو وہاں جو سسٹم میں لوگ لگے ہوئے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ یہ سمجھ بنایا یعنی جیٹریسٹر سسٹم بنایا کہ نہیں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی ایمبولنس روپ اس پر سوال جو ترباٹی جی نے کہا وہاں جو پولیس والا ڈیوٹی پہ لگا ہے وہ کیوں نہیں چھوڑ پا رہا وہ گاڑی اس کو وہ ڈر رہا رہا ہے کسی سے وہ ایمبولنس نہیں چھوڑ پا رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں چھوڑ دوں گا کون میرے سر پر گڑڑا کرے گا چاریترک وشیستہ پر بات کریں گے وہ اس پر ٹھیک ہے لیکن اس کی مجبوری سمجھی ہے نا یہ ساری چاریترک وشیستہ ہیں یہ جو ساری طاقت ہے ڈی ایس پی پر کیوں کیوں نہیں چیف نیشٹر پر سوال کیجئے نا لالو یادہ پر سوال کیجئے نتیش کمار پر انہی پر کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں نے آپ کو ادھاران کی کل آپ نے ایس پی کو بدل دیا ٹرانسفر کر دیا ایک ایف آئی آر پر اور آپ ڈی ایس پی سے امید کرتے ساری جمبے داری میری ہے قریب آدمی کی کیوں نہیں سوال کرتے ہمت کیجئے نا نیتاؤں پر بات کرنے کی کیوں کسی چیف نیشٹر نے یہ کیا کہ ایس پی نے ٹرانسفر کر دیا گیا دنگائیوں کو ایف آئی آر کرنے پر بات کرتے ہیں آپ ڈی ایس پی بچارک کیا کرے گا اس کو ٹرانسفر کر دیں گے سار ہم ڈی ایس پی پر نہیں ہم تو لالو یادہ پر ہی سوال کر رہے ہیں میں ڈی ایس پی کو سپورٹ نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں سسٹم آپ نے ایسا بنا دیا ہم لوگ تو روز سب لوگ نیتاؤں سے ملتے ہیں وہاں دیکھیں پچیسو آئی پی ایس آئی ایس کھڑے رہتے ہیں وہاں پر ایک چلی بیہار کی خبر ہے آپ نے بھی دنگائیوں پر کی ایف آئی آر کا ذکر کیا تو وہاں پر ایسا معاملہ ایک اور آیا ہے دنگائی سازش کی کوشش جو ہے وہ ہوئی ہے وہاں پر ناغ پنچپیم پر بگاہ اور متحاری میں ایک شوبھائی آترہ نکل رہی تھی جس کو تارگٹ کیا گیا ہے دونوں جگہوں پر مہاویری جھنڈا شوبھائی آترہ نکل رہی تھی اور اس پر کچھ لوگوں نے پتھراب کیا ایٹ پتھر اس پر پھینکے گئے ہیں اور اس امیلے کے بعد توڑ کھوڑ ہوئی ہے آگزنی کی کوشش بھی وہاں پر ہوئی ہے تصویریں آپ دیکھئے گھر کی چھتوں سے پھر یہاں پر پتھر چلائے گئے ہیں سڑک پر پوری طریقے سے دہشک پھیلانے کی کوشش کی گئے اور یہ بتایا جا رہا ہے پورا تیاری کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کچھ آپ چھے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بگاہ اور موتیہاری بگاہ پوری چمپارنکا اور موتیہاری ان دو جگہوں پر یہ ہوا ہے ناغ پنچمیکی میں یاترہ نکالی جا رہی تھی جائے شریرام کے نارے لگ رہے تھے اس یاترہ میں اور اچانک اس یاترہ کے اوپر پتھرہ ہونا شروع ہو گیا الگ الگ جگہوں سے گھیر کر حملے کو انجام دیا گیا ایسے آروپ لگائے جا رہے ہیں پولیس کرمی دونوں یاترہوں کے ساتھ چل رہے تھے بیس پولیس والے بھی اس میں گھائل ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں اور بگاہ میں خاص طور پر حالات تنامپون بنے ہوئے ہیں پلحال وہاں پر ایکسٹرا فورس کی تیناتی ہے اور جو ویڈیو فوٹیج ہے اس کے آدھار پر اب اپد رویوں کی تلاش کی جا رہی ہے اور جاننے والے بتا رہے ہیں جیسا ہے یہاں ہریانہ کے نوح میں ہوا یاترہ کے اوپر پتھرہ اب کچھ اسی طریقے کا یہ حملہ موتیہاری میں ہوا ہے ناک پنچمی کی یاترہ کے دراؤں تو مطلب یہ ایک ایسا سلسلہ سا جو ہے چل پڑا ہے ہمارے ہاں یہ دیکھیں آپ چھتوں پر سے کیسے پتھر جو ہیں لوگ چلا رہے ہیں نیچے یاترہ نکل رہی ہو اب کوئی کہہ دے گا کہ نیچے سے بھڑکا اُنارہ لگا کہہ دے گا کچھ اور ہوا اور وہاں سے پتھر چلنا شروع ہو گیا ایسے پتھر چلنا جسٹیفائیبل ہے نہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ سوال بار بار کھڑا ہوتا ہے اور ہم لوگ الگ الگ سرکار الگ الگ پارٹیاں الگ الگ جگہ پر یہ بات کرتے ہیں مول بات پر بات ہونی چاہیے پتھر کسی بھی شو بھائی آترہ پر کوئی اچانک ایسے چلانے لگے گا ہمارے گھر میں تو پتھر نہیں ہو سکتا ہمارے گھر کے سامنے سے کوئی جلوس نکل رہا ہو کچھ ہوت پٹانگ بھی بولنے لگے تو ہم کیا کریں گے پولیس کو فون کریں گے ہم کہاں سے پتھر نکال کے مارنے لگیں گے یا کوئی بھی وقتی کسی بھی کوئی بھی ایسا شہری کوئی بھی ایسا گرامیڑ کوئی بھی ایسے علاقے میں رہنے والا وہ اچانک کہاں سے پتھر چلانے لگے گا یا کوئی شو بھائی آترہ نکل رہی تو اچانک اس کے گھر میں پتھر آ جائیں گے ایسا ہو سکتا ہے کیا اور یہ سوال بار بار کھڑا ہو رہا ہے جب کوئی گھٹنا بہت بڑی ہو جاتی ہے جب بہت درگھٹنا ہو جاتی ہے جان چلی جاتی ہے تب لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کچھ کاروائی کیوں نہیں ہو رہی تب تاہ کرنا شروع ہوتا ہے یہ ادھیکاری یہ نیتا یہ مکھے منتری لیکن مول بات یہ ہے کہ کسی بھی شو بھائی آترہ پر کہیں بھی کوئی پتھر کیسے چلا سکتا ہے اور یہ سرکار کی اور پرشاسن کی ذمہ داری وہیں بنتی ہے اس کے بعد کی ساری چیزیں ہیں کہ کون کیا ڈی جے بجا رہا تھا کہ کہیں کوئی نعرہ لگ رہا تھا کہیں کوئی کیا کر رہا تھا مول بات یہ کہ پتھر کہاں سے آئے اور پتھر چلے کیسے یہ کوئی بھی پرشاسن اور سرکار کیوں نہیں تہ کر پا رہے ہیں یہ سب سے ضروری اگر یہ ہو جائے تو شاید اس طرح کی گھٹنائے بند ہو پائیں گے ورنہ ہم ہر بار بات کریں گے بعد میں جب سب کچھ ہو جائے گا اب تو کچھ لوگ کہنے لگیں کہ اس کے لئے بھی کوئی وشیش قانون بنائیے یا کوئی قانون کی دھارہ جوڑیے کوئی ایسی پتھر کا مطلب یہ ہے کہ پلینڈ وی میں کچھ کام کیا گیا کیونکہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ پتھر کیوں کیسے ہو جاتا ہے پتھر آپ کے پاس نہیں ہوتے نا اس کا مطلب پلین کیا گیا اس کا ایک مطلب ہے کہ جو ہمارا ایڈنیسٹریشن ہے یہ دوسرا پکش ہے کہ IPS ہے جو SP ہے جو کلیکٹر ہے یا SHO ہے وہ اس بات کو دیکھی نہیں رہا کہ یہ گھٹنا ہوگی یہ یاترہ نکلے گی تو اس علاقے کیونکہ میں یہ نہیں سمجھ دا کہ کسی SHO کو نہیں بتاؤ کہ اس علاقے میں کون لوگ کیا بیہیو کرتے ہیں یہ صاف صاف ہے تو جب یاترہ نکل رہی ہے تو اس سے پہلے اس بات کی تیاری ہونی چاہیے گھر گھر جا کر پتھر تو چھتوں سے نہیں دھونڈے جا سکتے ہیں لیکن آرے سر وہ چار لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے SHO کو کہ کن کو پکڑنا ہے ایسا کیوں نہ کہیں کہ اس کے باوجود ہو رہا ہے یہ کلاس میں ہمیشہ گنڈے لڑکے کو چاٹا لگا دیجئے ساری کلاس شانتی سے چلتے ہیں لیکن پھر بھی ہو رہا ہے نا نہیں وہ اسی لئے نا کیونکہ وہ اس طرح سے تیاری نہیں کی جاری اور اس میں دونوں مکس ہیں political leadership بھی ہے ساتھ میں اور دوسری طرح سوال یہ اٹھے جب کشمیر میں پتھراب بند ہو سکتا ہے پتھر باجی بند ہو جاتی ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں ہو رہی یہ ہریانہ میں بند نہیں ہو رہی یہ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو political forces جس کو سمرتھن دینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی جس سے بھارت کی سرکار ڈرتی تھی وہ آج نہیں کرتی ہے اگر پھر سے وہ بند کر دے نہیں کونسی political force ہوگی جاہیر ہے نوح میں کونسی political force تھی جاہیر ہے نوح میں آپ نے ویدھان سبھا میں کانگریس ویدھائیق کا بھاشا نہیں سنا سنا جو ویڈیو جاری ہوئے اس ویڈیو جاری ہونے کے بعد پہلے کیوں نہیں کاروائی ہو گئی آپ عام آدمی party کے ایک نیتا کو دیکھتے ہیں آپ ایک مسجد کے امام کو دیکھتے ہیں کہ ایک دن پہلے وہ کرتا ہے آپ ایک نیتا کو دیکھتے ہیں کیا نام جو بٹو بجرنگی پکڑا گیا ہے یعنی یہ سارے لوگ جو کچھ جتنے بھی ایکٹرز ہیں یہ جو گتویدیا کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے جب کشمیر میں اسی مسجد سے باقاعدہ جومے کی نماز پہ وہ تقریر ہوتی تھی تو ٹھیک تھا جب حریت کے آفیس سے ہوتی تھی تو ٹھیک تھا جیسے ہی سرکار نے تائے کیا کہ ان سے بات نہیں کریں گے گنڈے لفنگے اپرادھی ایسے کوئی بھی ان سے سرکار بات کیسے کر سکتی ہے وہ پیس کمیٹی کی میمبر کیسے ہو سکتے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے وہ ہی گنڈا گردی بھی کریں گے وہ ہی پتھر بھی چلائیں گے پھر پیس کمیٹی میمبر کے طور پر بات بھی کیجئے جہانگیر پوری ہو نو ہو یا پھر آپ یہاں بگہا کی بات کر لیے وہ ہی مہتے ہوئے دیکھتے ہیں عجیز قریشی صاحب جس کا شروع میں ذیکر کر رہے تھے وہ جو بول رہے ہیں وہ سب باتیں ہیں